اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں جی سی سائنسٹیوٹس کے چینل پر میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنسٹیوٹس آج ایک بالکل بہت ہی اچھی خبر ہے آئی سی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے سپیشلی اور بہت سے پہلے سٹوڈنٹس کو آئی سی ایس کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہی ہوتی تھی اور اس پرابلم کا حل پاکستان انجین انکانسل نے نکال دیا ہے ایک نوٹیفیکیشن لیٹر کے طرح ہمیں یہ خبر پتہ چلی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ لیٹر جس کے اندر یہ خبر آئی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو یہ آئی سی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے سپیشلی ہے بہت سے سٹوڈنٹس جو ہوتے تھے بیسیکلی آئی سی ایس کے سبجیکٹ نہیں رکھتے تھے یا ان کے پیرنٹس نہیں رکھنے دیتے کہ یہ آگے انجین انگیرنگ فیلز میں نہیں جا سکتے صرف کمپیوٹر شعبے میں جانا پڑے گا تو آپ ان کے لیے یہ پرابلم سال کر دی گی یہ پاکستان انجین انگیرنگ کانسل نے جی ہاں آپ آسانی سے انجین انگیرنگ فیلز میں جانا چاہیں کمپیوٹر انجین انگیرنگ سوڈ ویر انجین انگیرنگ کے علاوہ بھی آپ آئی سی ایس آپ نے اگر کیا ہے تو آپ کسی دوسرے شعبے میں جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں ایک لیٹر اوپن کرتا ہوں اور اس لیٹر کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں پاکستان انجین انگیرنگ کانسل ان کی طرف سے یہ لیٹر ہے اور یہ تیس مارچ دوہزار تئیس اب یہ جولائی ہے نا تو مارچ کے اندر تیس مارچ کے اندر یہ لیٹر پرنٹ ہوئے اور اس کے اندر دیکھ لیں یہ جتنے بھی ہیں آل وائس چانسلرز ری ایکٹرز ہیڈز یونیسٹیز کے جتنے ہیں ان سب کے لیے ایک لیٹر لکھا گیا جتنے بھی پاکستان میں یونیسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر ری ایکٹرز کو یہ ایک لیٹر دے لیا گیا ہے پاکستان انجین انگیرنگ کانسل کی طرف سے ان کا مین مقصد کیا تھا دیکھیں پولیسی ڈیسیجن انہوں نے کی جی امینڈمنٹ کی مطلب کو چیننگ کی آرٹیکل نمبر 2A1 آرٹیکل 2A1 آف پیک ریگولیشن آف انجین انگیرنگ ایڈوکیشن ان پاکستان یہ ایک آرٹیکل ہے ایڈوکیشن انجین انگیرنگ ریلیٹڈ فیلڈ سے ریلیٹڈ تعلیمی لحاظ سے پاکستان انجین انگیرنگ کانسل نے اس کے اندر اس آرٹیکل کے اندر کچھ ٹیننگ کی ہے وہ کیا کی ہے جی وہ یہ کی ہے کہ اگر ہی اور شی ہی پاس دہ ہائیس کینڈری سکول سیڈوکیشن مظلوح ایچ ایس سی جو آپ فرسٹ یر سیکنڈیر پاس کرتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا پری انجین انگ اگر آپ نے پری انجین انگ ایگزیمنیشن پاس کیا with physics chemistry and mathematics اور آپ نے ساٹھ فیصد نمبر لیئے ہیں مطلب آپ نے پری انجین انگ رکھی بھی اور آپ کے ساٹھ فیصد نمبرز ہیں تو آپ کسی بھی انجین انگیرنگ کے اندر پاکستان کے اندر admissions لے سکتے ہیں پہلے تو سب سے پہلے یہ condition رکھی گئی لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ کو highlight کر کے بتائی گئی ہے مطلب پہلے تو یہ کہا گیا نا کہ پری انجین انگ آپ نے رکھی اور 60% marks ہوں گے تو آپ انجین انگ یونیورسٹیز میں انجین انگ کورسز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو کچھ تھوڑا سے تیکسٹ دیا ہے وہ highlight کیا ہے bold کیا ہوگئے ہیں اس میں لکھا ہے in addition a combination of physics, math and computer studies یا کچھ جگہ پہ computer sciences پڑھایا جاتا ہے جسرا ICS ہے تو ان کے لیے is allowed for admission in all engineering programs آپ لوگ بھی اب ICS والے بھی جنہوں نے computer studies رکھا ہے physics, math کے ساتھ یا computer science رکھا ہے physics, math کے ساتھ تو وہ بھی اب تمام یون پاکستان کی جتنی بھی انگیورسٹیز ہیں ان میں computer engineering اور پھر engineering کے علاوہ دوسری engineering کے شعبے میں بھی apply کر سکتے ہیں لیکن with chemistry as a remedial subject course in the first semester after admission جب آپ کو کسی دوسری engineering field میں جانا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو اگر آپ chemistry میں chemistry سے related کسی engineering field میں جا رہے ہیں ICS کے بعد تو پھر آپ کو پہلے سمیسٹر میں chemistry والا course وہ وہاں پہ پہلے سمیسٹر میں cover کرنا ہوگا باقی کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ICS والے جو بہت سے students یہ پریشان تھے کہ جی ہم computer رکھتے ہیں تو ہم کھا جاتا ہے کہ نہ رکھیں آپ engineering شعبوں میں نہیں جا سکتے ہیں صرف arts والے اور صرف computer کے courses میں جا سکتے ہیں تو اب آپ کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جی آپ کسی بھی engineering field میں جا سکتے ہیں تو اب آپ ICS کریں pre engineering کریں آپ دونوں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ pre engineering والے مطلب پہلے pre engineering کرتے تھے تو وہ computer sciences یا software engineering computer engineering admission لے سکتے تھے ٹھیک ان کے لیے کوئی پبندی نہیں تھی لیکن ICS والوں کے لیے پبندی تھی کہ ICS کر کے وہ apply نہیں کر سکتے تھے engineering fields کے اندر ٹھیک ہے تو اب یہ پبندی اٹھا دی گئی ہے اس amendment کی ہے اس letter کے اندر آپ کے سامنے یہ letter میں نے بتا دیئے اور دوسرا انہوں نے کہا جی combination جو ہے biology physics chemistry جو pre medical والے ہیں ان کو بھی allow کر دیا گیا ہے کہ وہ biomedical اور bio engineering field کے اندر بھی وہ admission لے سکتے ہیں pre medical والوں کے لیے بھی کہ biomedical اور bio engineering ایک شعب ہیں fields ہیں اس میں یہ admission لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ letter تھا میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ share کر دیں کیونکہ بہت سے students کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ICS کی value نہیں ہے ICS کا scope نہیں ہے آج کل ساری کی ساری industries ہر چیز ہم خود dependent ہیں آئی ٹی کی جتنی بنائیوی چیزوں کی اوپر یہ اولادہ بات ہے کہ ہم یہ بات ویسے وہ لوگ کرتے ہیں جن کی qualification یا education یا knowledge ان کے پاس نہیں ہوتا کسی بھی شعبے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے ہر چیز کی اہمیت ہے computer کی تو بہت زیادہ ہے آپ نے mobile phone بھی یہ بھی پاکستان engineering council کی طرف سے ایک بہتر step لیا گیا ہے ics کے students میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ آج ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں تو ویڈیو آپ کو پسند آئی یا ویڈیو کو like کر دیجئے اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ ics کے students کو یہ پریشانی جو کا سامنا جو کرنا پڑتا تھا وہ اب ختم ہو جائے یہ جو ابھی جو second year کے students ابھی انہوں نے second year کے paper دے دی ہیں تو وہ اگر universities میں admission لینا جائیں گے تو وہ بھی کسی engineering university میں apply کر سکتے ہیں اور جو آنے والے students ہیں جن نے first year میں admission لیا ہے اور second year پڑھ لیں گے تو وہ بھی ان کے لئے بھی یہ rule بنایا گیا ہے جو ابھی last batch گیا ہے نا یہ ان کے لئے بھی rule implement کیا گیا ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ سے ملتے چینل کو subscribe لازمی کر لیں اسی طرح کی آپ کو اہم خبری ہیں جو تعلیم کے لحاظ سے اہم نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں انشاءاللہ next ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ